نوشور و فروز میں صبح و صویرے کھلنے والے چائے کے ہوتلوں پر دن بھر خوب رونک رہتی ہے سخت سردی ہو یا پھر شدید گرمی یا رونکیں ختم نہیں ہوتی چائے کا ہوتل بھرے بازار میں ہو یا کسی سڑک کے کنارے ہر جگہ چائے کے شونکین بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں چائے کا کپ پندنہ سے بیس روپے دستیاب ہونے کے باوجود شہریوں کا کہنا ہے کہ چائے کا کپ انہیں تازہ دم کر دیتا ہے چائے اس لیے ہمارے دماغ کو فریش کرتی ہے اور ہمیں بھی فریش کرتی ہے چائے اس لیے ضروری ہے مگر چائے مہنگی بہت ہو چکی ہے دل تو کرتا ہے بار بار پینے کو مگر جتنی مہنگی ہے تو پی نہیں سکتا ہے اس وجہ سے چائے ہم جو پیتے ہیں صرف اس لیے جو تھکاوٹ کے لیے سارا دن ٹیکسی چلاتے ہیں درد ہو جاتا ہے وہ دور کرتی ہے چائے چائے ہم اس لیے پیتے ہیں کہ تھکاوٹ دور کرتی ہے دن میں تقریباً آٹھ دس کپ پی لیتا ہوں میں پی کپ پندرہ روپے کا ڈیٹھ سو کی چائے پیتا ہوں میں چائے پینے والوں کی بڑی تعداد میں موجودگی سے ہوتل کے مالک بھی خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے ہمارے یہاں پر چائے کا رواج بہت زیادہ ہے اور جو مزدور طبقہ ہے دیاد کے لوگ ہیں وہ چائے کسرت سے استعمال کرتے ہیں یہاں ہوتلوں پر عام رواج یہی ہے کہ چائے پینے کے لیے خاص جو ہے نا گاؤں سے دیاد سے لوگ آتے ہیں تبی میرین کا کہنا ہے کہ چائے پینے کے دوران اعتدال سے کام لینا ضروری ہے کسرت سے چائے پینے میدے کو متاثر کر سکتا ہے زیادہ استعمال سے مادے میں تہذابیت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے لوگوں کو السر وغیرہ کی شکایت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے مادے بھی ہیں جو کینسر کا سبب بھی بن جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کام کے دوران چائے پینے سے دھکاوٹ کا احساس کم ہو جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی ہو یا سردی چائے کا ایک کپ ان کو تازہ دم کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر گپ شپ کا بھی ایک بہانہ ہے اس لیے مہانگائے کے باوجود اس کی مقبولیت برقرار ہے کیمرامین حسین سمرو کے ساتھ زائد راج پر سما نشرف روز